بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت دلچسپ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بات میں نے ابھی دیکھی اور مجھے یہ بات بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنی چاہیے تو ابھی آپ کو وہ بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں ابھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ بات شروع کرتے ہیں اگر تھوڑی سی فنی بھی ہے کہ پاکستان چائنہ کو گدے سیل کر رہا ہے جی آنکھ ہوتے ہوئے چیزیں اندے جیتے وہ بھی چینہ آ لیا نو پاکستان بہت زیادہ تعداد میں چائنہ کو گدے سیل کر رہا ہے اور چائنہ یہ گدے خرید رہا ہے یہ کیوں خرید رہا ہے اور اس سے کیا کرتے ہیں وہ سب آپ کو ابھی بتاتا ہوں گدوں کی جو اوپر والی چمڑی ہے اس سے چائنہ میں ایک دوائی تیار کی جاتی ہے اور وہ اسے اس میں استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ پاکستان سے گدے خرید رہے ہیں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینہ کھوتے موقعن اپنے گدے کیوں نہیں استعمال کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میڈیسن کی ڈیمانڈ اتنی ہائی ہے کہ وہاں کے گدے کم پڑ گئے ہیں اور اب انہیں مجبوراں پاکستان سے خریدنے پڑ رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت ساٹھ لاکھ کے قریب گدے مجود ہیں جی ہاں دوستو ساٹھ لاکھ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گدے پائے جاتے ہیں آج کا میرا یہ لوگ دیکھنے والے یہی سوچیں گے کباس ہونی یوں چیز دی کمی رہے گی سی لیکن یہ بات بتا دوں کہ پاکستان اس سے کافی زیادہ منافع حاصل کر رہا ہے اور بہت بہت اتداد میں اپنی انکم حاصل کر رہا ہے جتنی زیادہ یہ سیل ہوگی اتنا زیادہ فیدہ ہے پیسوں کا ہی نہیں ایک اور فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ اب لاہور میں بھی ہمیں بکرہ ہی ملے گا کھانے کو آج بکرہ کھائیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ لوگ آپ کو واقعی پسند آیا ہے تو اس سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے علاوہ اس بات کو تجھے کی نہیں بنا لیں کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہوئے اور میرا اللہ حافظ دعا میں یا رکھنا شکریہ